ایک دوست نے بھی ایک نظم کے لیے کہا اس کا عنوان ہے سیلف میڈ لوگوں کا علمیہ کہ روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے زندگی کے رستے میں بچنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں ایک ایک تنکے سے آشیاں بنانے میں خوشبویں پکڑنے میں گل ستاں سجانے میں عمر کاٹ دیتے ہیں عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلاح نہیں ملتا یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلاح نہیں ملتا مرنے والی آسوں کا خوبہا نہیں ملتا زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سب ہی ہاتھ آتی ہیں سب ہی مل بھی جاتی ہیں وقت پر نہیں آتی وقت پر نہیں ملتی یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلح نہیں ملتا مرنے والی آسوں کا خوبہا نہیں ملتا زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سب ہی ہاتھ آتی ہیں سب ہی مل بھی جاتی ہیں وقت پر نہیں آتی وقت پر نہیں ملتی یعنی ان کو محنت کا عجر مل تو جاتا ہے لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے یعنی ان کو محنت کا عجر مل تو جاتا ہے لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے اصل جو عبارت ہو پس نمشت ہو جائے اصل جو عبارت ہو پس نمشت ہو جائے آخری شیرہ اس کا فصلِ گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں فصلِ گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں ان کے سہن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں کیا کہنے ان کے سہن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں موسیقی